السلام علیکم آج ہم میں انشاءاللہ سلوشن آف انٹیگریل ایکویشن بائی لپلاس ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے لپلاس کی مدد سے ہم اس کو کس طرح سوال کرتے ہیں آج ہم یہ یہاں پہ میں تھوڑی سی ٹرائی کروں گا آپ کو بتانے کی تو اس سے پہلے نا آپ کو کچھ جو لپلاس سے ریلیٹڈ کچھ فنکشن جن کا ہم لپلاس لیتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے ٹیبل میں کچھ ویلیو لکھ دی ہیں آپ کو یہ کسی بھی نیٹ سے یہ کسی بک سے آپ جو ہے وہ لپلاس اور اس کا انورس جو ہوتا ہے فنکشن کا وہ آپ کسی جگہ سے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں اور کچھ اور مزید اس کے ہمارے پاس فنکشن ہوتے ہیں جن کا ہم نے لپلاس لینا ہوتا ہے اور اس کا انورس لینا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کو ہم نے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ولٹیرا انٹیگرل ایکوشن لی ہے یہاں پہ اب اس ولٹیرا انٹیگرل ایکوشن کو ہم نے سالو کرنا ہے لپلاس کو تو اس کا میتھرڈ کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس کے اوپر لپلاس اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سائن ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں لپلاس کے لیے یوز کرتے ہیں تو ادھر بھی آ جائے گا اور یہاں پہ ہم ادھر یوز کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس cause x ہو جائے گا اور سب نمبر کے ساتھ ہم نے first جو ہے وہ Laplace جو ہے اس کا sign جو ہے اس کو ہم نے use کر لینا ہے تو یہ آ جائے گا اور next آ جائے گا plus 2 into Laplace اچھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو value ہوتی ہے یہ basically یہاں پہ آپ کے پاس دو function ہیں ایک یہ آپ کے پاس ہو گیا یہ یہ kernel ہوتا ہے آپ کا kernel of integral equation تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو kernel ہو وہ difference میں ہو یعنی دیکھیں x minus t cause x minus t sign x minus t یا x minus t something اس طرح کا ہوگا تو اس وقت ہم Laplace use کرتے ہیں جب آپ کے پاس یہاں پہ kernel جو ہوتا ہے وہ difference kernel جو ہوتا ہے وہ use کرے اب یہاں پہ دیکھیں 2 into Laplace sign ہم نے use کیا اب یہاں پہ دو function ہیں Laplace کے اندر ایک convolution theorem ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم نے ہر question کے اندر ہاں میں وہ apply کرنا ہے وہ ہم کس طرح apply کرتے ہیں جو first function ہوتا ہے Laplace of آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا first function first کیا ہے cause x minus t آ جائے گا اور اس کے بعد convolution sign یا star ساری کس طرح ہم پڑھتے ہیں دوسرا function کیا آ جائے گا ut ut کی وجہ ہم یہاں پہ کیا use کر لیں گے x use کر لیں گے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس product میں یہاں پہ ہوگا اس کے اوپر لاپلاس ہم کس طرح solve کریں گے لاپلاس convolution theorem ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بک سے مل جائے گا تو اس کی مدد سے جب ہم solve کرتے ہیں جب first function ہوتا ہے لاپلاس of this and convolution sign use کر کے second اور یہاں پہ ut کی جگہ ہم کیا use کر لیا کریں گے ux use کر لیا کریں گے اب لاپلاس of ux اب ux function اگر آپ یہاں پہ دیکھیں fx اگر function ہے تو fx کا لاپلاس کس سے ظاہر کرتے ہیں capital f اور s کے ساتھ یہاں ظاہر کریں گے تو یہاں پہ u اور x ہے تو اس کو ہم capital u into s کے ساتھ denote کر لیں گے اس کی value یہ آگئی لاپلاس of cause x cause کا جب لاپلاس لیں گے دیکھیں cause x کا لاپلاس آپ نے لینا ہے تو آپ یہاں پہ آجائیں دیکھیں cause ax a سے مراد constant number ہوگا یعنی یہاں پہ ہمارے پاس cause 1 ہے تو اس کا ہمارے پاس constant value کتنی ہے 1 ہے تو یہاں پہ کیا آگیا ہے cause ax s into s square plus a square جب ہم اس کو apply کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا s by s square اور plus a square دیکھیں a square یہاں پہ a ہمارے پاس کیا اس کے ساتھ یہاں پہ one constant ہے تو one کا square یہاں پہ one آجائے گا minus لاپلاس of sin of x اب sin x کا لیں گے یہ دیکھیں sin ax اب یہاں پہ ہمارے پاس one ہے تو مطلب constant ہمارے پاس one آگیا تو constant s square plus a square تو ہمارے پاس constant کتنی ہے یہاں پہ one ہے ہمارے پاس تو ہم one use کریں گے تو s square plus one کا square one ہو جائے گا plus two two آجائے گا اور into لاپلاس of this function cause x minus t اور لاپلاس of ux اب لاپلاس of cause x minus t جب لیا کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک باز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے اس کا لاپلاس لینا ہے تو cause x minus t کو ہم t کو چھوڑ کے x کے لحاظ سے لاپلاس لیا کریں گے اب باز کت سوڑ میں آپ کے پاس اس طرح کی بھی situation آسکتی ہے x minus t آسکتا ہے یعنی cause x minus t کیجئے گا تو پھر آپ نے کس کا لاپلاس لینا ہوگا آپ نے x کا لینا ہوگا باز کت سوڑ میں اس طرح کبھی آ جاتا ہے x minus power 3 آ جائے گی تو آپ نے کس کا لاپلاس لینا ہوگا آپ نے x3 کا لاپلاس لینا ہوگا اگر آپ کے پاس square آ جاتا ہے تو آپ نے x square کا لاپلاس لینا ہے یہ یہاں پہ مین پوائنٹ ہے جو آپ نے سیکھنا ہے تو اب جب دیکھیں جب ہم اس کو کریں گے تو میں نے جب میرے پاس جو لکھا ہوئے وہ ہے کاؤز ایکس مائنس تی تو میں نے کاؤز ایکس کا لپلاس جو ہے یہاں پہ لینا ہے تو اب کاؤز ایکس کا لیں گے تو یہ دیکھیں کاؤز ایکس بن گیا یعنی اے اے مین کانسٹنٹ تو جب ہم کاؤز ایکس کریں گے تو میرے پاس کانسٹنٹ ون آ جائے گا تو میں نے کاؤز ایکس کا لینا ہے تو میرے پاس کیا آ جائے گا ایس انٹو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ایس کیر اور پلس ون آ جائے گا نیکس چلے جاتے ہیں جس دس من سٹارک یو ایکس تو یو ایس کا جب ہم لیں گے لپلاس تو وہ کیا بن جائے گا کپیٹل یو ایکس بن جائے گا تو یہاں پہ یہی مین پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے باقی کوشن آپ سے سوال ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یو ایس کی ویلیو نکالنی ہے تو یہ نیگٹی ویلیو ہے یہ پازیٹیو اس کو امیدر لے کے آئیں گے یہ سیڈ پہ آئے گا نیگٹیو آ جائے گا ایس کیر پلس ون اینڈ یو ایس ایس ایکوال ٹو اس سیڈ پہ کہہ رہا گیا اس سیڈ پہ رہا گیا ایس انٹو ایس کیر پلس ون مائنس ون بھائی ایس کیر پلس ون اب یہاں سے اگر آپ کامل لیں تو یو ایس کامل آ جاتا ہے تو باقی آپ کے پاس کتر کیا بچ کیا ادھر ہم اس کا ایل سیم لے لیتے ہیں اچھا جب ایل سیم لیں گے تو آپ کے پاس ایس سکیر پلس ون آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا ایس مائنس ون آ جیا اب یو ایس کی ویلیو ہم نکالیں گے تو یو ایس ایس ایکوال ٹو اچھا اس سیڈ پہ جو لکھا ہوئے وہ لکھ لیتے ہیں ایس مائنس ون دیوائیڈ بائی ایس سکیر پلس ون ڈاٹ اب یہاں پہ دیکھیں آپ ایل سیم لیں گے نا تو ایل سیم لیں گے ہم نے ادھر لے کے جانے ساری ویلیوز تو ہمارے پاس بن جائے گا ایس سکیر پلس ون ڈیوائیڈ بائی یہاں پہ آ جائے گا ایس سکیر انٹو پلس ون اور مائنس ٹو ایس اس کو مزید سمپلیفائے کریں گے یہ ڈراپ ہو جائے گا تو باقی آپ کے پاس رہ جائے گا ون بائی ایس مائنس ون کیونکہ یہ ویلیوز سے ڈراپ ہو جائے گی یہ ایس مائنس ون کا ہول سکیر بن جائے گا یہ اس سے ڈراپ ہو جائے گا اب آپ کے پاس کیا آ گیا آپ کے پاس آ گیا یو ایس is equal to ون بائی ایس مائنس ون جب آپ نے لپلاس لے لیا اس کے بعد یہ ویلیو آ گی اب ہم نے اس کا انورس لپلاس لینا ہے جب ہم اس کا انورس لپلاس لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ال انورس لپلاس اور یو ایس ہو جائے گا اور اس equal to کونسی ویلیو آ گی ال انورس لپلاس اور یہاں پہ آ جائے گا ون بائی ایس مائنس ون آ جائے گا جی اب سیم ہوئی ہو گیا دیکھیں جب ہم نے ایف ایکس کا لپلاس لیا تھا تو کیپیٹل ایف اور ایس لکھا تھا اب ہمارے پاس کیونکہ یو میں کوشن تھا تو ہمارے پاس یو ایکس تھا ہم نے یو ایس لکھا اب جب آپ انورس اس کا لیں گے تو یہ دوبارہ تنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر یو ایکس کے اندر تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ یو ایکس آ جائے گا is equal to l انورس اب لپلاس کا انورس یہ دیکھیں آپ اس سیڈ پہ چلے جائیں گے جب آپ اس سیڈ پہ جائیں گے آپ دیکھیں اوپر ہے کونسیٹ ویلیو اور نیچے ایس مائنس ون وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا آپ کے پاس بند رہی ہے یہ دیکھیں ون آ گیا یہ کونسیٹ آ گیا اور ایس مائنس اے ایس مائنس اے سے مراد اے کونسیٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اے کتنے ہیں ہمارے پاس question کے اندر جو انورس ہم لے رہے ہیں ایس مائنس ون ہے کونسیٹ آپ کے پاس ون ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ اس کے اس سیڈ پہ جائیں گے اے کی جگہ ون لگا لیں گے تو باقی کیا آ جائے گا ای ایکس یہ اس integral equation کا جو ہوگا وہ solution آ جائے گا اب جو main step یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے ایک تو convolution theorem اور ایک یہ جتنے بھی آپ کے فارمولے ہوتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض کاتھ آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کے پاس جو بھی value ہوں وہ exact la plus inverse نہ بنائیں تو پھر آپ نے partial fraction پڑھی ہے اس partial fraction کو use کر کے آپ نے یہاں پہ اس کو convert کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ inverse farm میں وہ کوئی نوپی value جو ہوگی وہ مل جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو ہے انٹیگرو ڈیفرنچل ایکویشن کو ڈسکس کریں گے تھینکیو بہت شکریہ